بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آلِ اولاد پر ان کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ کائنات کی وہ دولت عظیم ہے کہ کروڑوں عربوں اور پیدے کر بھی حاصل کا لی جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی یہ وہ نعمتِ عظمہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور اولیاء کاملین کے آستانے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد دولت کا پتہ دیتے ہیں کامل پیر و مرشد مرید کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں پچا دیتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارگاہ علیہ کی رسائطہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا اس حدیث مبارک کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اکبار کا تذکہ میں دیکھیں تو جا بجا ایسے بزروں کا ذکر ملتا ہے جنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جلد کو تمام کائنات کی دولت سے عظیم گرا دیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حیات زاری میں ایسا سر رکھتی تھی جس نے حالت ایمان میں سے آپ کا چیرہ دست کو فقط ایک مرضوہ دیکھ لیا تاکہ قیامت اپنے بعد میں آنے والوں سے منتاز ہو گیا اور وہ صحابی کا درجہ رکھتا تھا تائدار دو جہاں نے اپنے نوری چیرہ مبارک گمبد ایک حضرہ ہی تلے چھپا لیا مگر اپنی زیارت کا دروازہ جس کے لیے چہا کھلا رکھا اب اگرچہ آپ کی زیارت حاضر و ناظر یا خواب میں کا لینے سے کوئی صحابی کا درجہ تو نہیں پاسکتا مگر علماء حق نے لکھا ہے اس شخص کا خاتمہ بل ایمان لازم ہوگا جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت بری زیارت سے نوازا خاتمہ بل ایمان اگرچہ ایک نعمت نے بدل دیا پیر طریقہ رہبر شریعت آشک رسول ولی آزم ڈاکٹر علی محمد صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ زیارت کا لی وہ بندہ ولی بن جاتا ہے اور جو شخص اس کو دیکھے گا وہ جنتی اور اس شخص کو دیکھنے والے کو دیکھے گا وہ بھی جنتی قیامت کر یہ سسرہ چلتا رہے گا مگر آشک کی کتابوں میں تذکرہ حسن یار کا انداز کچھ اوری ہے جس کو حقبو سلطان عارفی نے اپنے شیر میں رشاد فرمایا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدہ پر عشق سلامت کوئی جس نے منزل اے ہی عشق پہنچایا ایمانو خبر نہ کوئی اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے رحمت سے ایمان کی سلامتی دریل ہوتی ہے مگر کچھ آشکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چیرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جلکی ایمان ہے عرفان ہے افضل نعمت کا کل جہان ہے بلکہ گجشتہ بیان ہوئی حدیث کی طاعت زیارت رحمان ہے چیرہ محبوب کے خدو اشکا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایک مرتبہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقزم میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جب اپنے گار ہوتا ہوں تو عجب بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کالو میرے دل کو سکون نہیں ملتا صحابہ ہوں اولیاء ہوں صالح امت ہوں سب کے دلوں کی تڑپ اچھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روکیہ نور کی ایک چلک ہے جن کے دلوں کو اللہ تو بارک نے اپنے نور سے روشن کیا جن دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شما روشن ہے وہ اپنے دلوں میں مدینہ کے تاجدار کی زیارت کے ارمان ہر وقت رکھتے ہیں کسی بھی عمت کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیار مبارہ نصیب ہو جائے قبلہ و کعبہ پیر و مرشد محیو حسنات پیر طریقت حاجی محمد محسن منبر یوسفی صاحب مدوز اللہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے انتہاد اجا کی محبت اور عقیدت ہے ابداعی میں آمدز اللہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہتے اور ہجر فراق میں آوازاری کی ایسی یہ کیفے تاری رہتی کہ ہر وقت آنکھ نم اور دل پر گم ہوتا آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت باسکی کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے مریدوں کو وہباو کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق کا درس دیتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس درجہ محبت عشق رکھنے کی بنا پر آپ کے سلسلہ عالیہ نقشبندی محسنیہ کے لیے زیارہ کا دروازہ کھول دیا ہے آپ مطلعہ مریدوں کو پانچ تصمیہ درود پاک کی لازم کرانے کا حکم فرماتے ہیں آپ کا رشاد گرامی ہے اگرچہ اسلاف نے کسر درود پاک کی بہت مسائلے قیم کی ہیں مثلا حضرت خواجہ بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو بابا فریض الدین کے پیرو مرشد اور خواجہ مہین الدین چیسی رحمت کے مریدوں اخلیفہ تھے آپ ہر روز بلا ناغہ تین ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے ابراہیم بن ثابت رحمت اللہ علیہ ایک محروب بزرگ گزرے ہیں ان کی عادت ہی کہ ہر روز دس ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے حضرت ابو لحسن شہزازی رحمت اللہ علیہ دودھے تاج آپ سلسلہ شاز لیا ہوئے ان کے بارے میں آپ کا بلا ناغہ چالیس ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے لامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اپنی عملی زند کے آغاز ایک کرون مرتبہ درود شریف پاک کیا اسی طرح کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلان بزرگ دس ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہیں فلان تین ہزار پڑھتے ہیں فلان چونبیس ہزار مرتبہ پڑھتے ہیں چالیس ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہیں تب تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مبرک ہوتی ہے مگر میرے قبلہ کعبہ بابا جی سرکار حادی محمد یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پانچ تصویہ درود شریف درود خزری پڑھیں صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد وعالی وصحابی وبارک وسلم کی پڑھیں تو کسرت کی تعداد پوری ہو جاتی ہے بات کی تحقیق کے مطابق کسرت کی تعداد تین سو تینہ مرتبہ اور زیادہ بھی پوری ہو جاتی ہے کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ پانچ تصویہ درود و پاک پڑھنے سے کسرت کی تعداد پوری ہوتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہو جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ چالیس ہزار مرتبہ یا چوبیس ہزار مرتبہ یا دس ہزار مرتبہ یا تین ہزار مرتبہ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارہ مبارک ہوگی میں نے ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں وہ کوئی ایک یا دو یا تین لوگ نہیں بلکہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو فقط پانچ تصویہ درود و پاک کی بلا نگا پڑھتے ہیں مگر آئے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارہ سے مشہر فرماتے رہتے ہیں تو یہ ایک طرف بات صرف اتنی ہے کہ اہلِ محبت لوگ میں شامل ہو جائیں صاحب کتاب کو چھوڑ دیں اہلِ محبت بن جائیں اب جب پانچ تصویہ پڑھیں گے جس میں فقط پینتیس منٹ لگیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں گم ہو جائیں گے ان پینتی منٹ میں خود کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں فنا کر دیں دنیا وہ مافیہ سے گیب ہو جائیں گے ایسے تصور رکھیں جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دروازہ پڑھنا خود سماعت فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کیفیت حقیقت میں ہوتی ہے وہی کیفیت اپنے اوپر تاریخ کر لیں تو آپ اہلِ محبت میں شامل ہو جائیں گے اہلِ محبت کے لئے زیارت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مردی مبارک ہے کہ چاہیں تو خواہ میں آجائیں چاہیں تو بیداری میں آجائیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ کو پجتس مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر و نازد زیار مبارک ہوئی امام جلال الدین سیوتی کی عادت تھی کہ جن حدیث کی سنت یا مطمن میں وہ تحقیق کرانا چاہتے تو اس کو لکھ کر رکھ لیتے تھے اور جب بھی ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوتی تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے مطلق دریافہ فرما لیتے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک سرکار سیدنا احمد کبیر اور رافی رحمت اللہ علیہ میرے قبلہ بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ یہ بزرگ تھے جنہوں نے کئی مرتبہ چشم سر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک کی اور حضرت ابو الحسن مراسی رحمت اللہ علیہ چوبیس گھنٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مسوید ہوتے تھے اور حضرت ابو الحسن شازی رحمت اللہ علیہ پانچ نمازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرماتے تھے کہنے کا مقصد جائے کہ اگرچہ آپ پانچ تسبیر درود پاک ہی پڑھیں مگر توجہ کے ساتھ پڑھیں اہلہ محبت میں داخل ہو جائیں گے اور جب محبت میں داخل ہو جائیں تو پھر زیارت کا دوازہ کھلا ہی کھلا رہتا ہے جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلکہ سوال ہے تو یہ بات ذہنشین کر لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کی خواہ کے ایک ذرے کو دیکھ لینا بھی کائنات کی نعمتوں سے افضل ہے جد کتب میں عوام الناس در کنار بزرگ دین کے متعلق یہ لکھا ہے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک کے لیے سور مزمبر کے چلے کاٹے مختلف نورانی امریات کے مگر بہت سی قسمت سے شاید کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے سرفرات فرمایا ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں مراد یہ ہے نہیں کہ نوز بلہ بزروں کا مقام کچھ کام تھا دراصل مقصد کلام یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختارے کل ہیں اور جس کے لیے چاہیں پردہ اٹھا دیں جس کے دحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک عرش فرج تک مرکد جمعی کائنات ہے اور چند کے وہاں متعلق اطاع فرمانے والے طالع ہی ہیں لیکن جس کو فیض پہنچا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی پہنچا اور معملیات مولک المات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمان سے انسلام پراتی ہیں گویا ساری خدائی کے انعامات شہبِ روز روزہِ مطرح سے پہنچتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مختارے کل بنایا اور قبلہِ کعبہ پیر و مشت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رابطہ اور محبت اس کا عمل دجے تک پچھا چکی ہے پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت عاشقِ رسول ولیِ عظم ڈاکٹر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسے ولیِ کامل کے ساتھ مرید ہو جائیں اور ان کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے زیارت پیر و مرشت کی دعا سے ہوتی ہے اور یہ نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پچھا دیتی ہے دوستو ایک بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے حضرت داتا گنج بکش حجویری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشت کو وضوح کروا رہے تھے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اگر میں نے داتا بننا ہوایا تو میں بن جاؤں گا صرف دل میں خیال پیدا کیا تو ان کے پیر و مرشت نے اپنا ہاتھ کھینچ دیا تو ان کے پیر و مرشت نے فرمایا تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ اگر میں نے داتا بننا ہوا تو بن جاؤں گا لیکن یہ تمہارا خیال غلط ہے تم یہاں سے باغ جاؤ انہوں نے داتا گنج بکش حجویری رحمت اللہ علیہ نے معافی مانگی تو ان کے پیر و مرشت نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی پر کرم کرتا ہے تو اسے ولی کامل کا مریج بنا دیتا ہے اس کو کتب عبدال گوث بنا دیتا ہے اور اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی ملتی ہے اور وہاں سے اس کو مقام ملتا ہے دوستو جس کو بھی زیارت ہونی ہے وہ ولی کامل پیر و مرشت کی نسبت سے ہونی ہے اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ میں زیارت کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کسے ولی کامل کی مریج ہو جائیں اور وہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پچھا دے گا تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتہ فرما دے دوستو ڈاکٹر علی محمد صاحب کی ایک دعا ہے جو حضرت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی بھی دعا ہے جب بھی آپ نماز پڑھیں یا کسی وقت دعا مانگیں تو یہ دعا مانگیں کتے ویکھن تو پہلے مارنا جائیے یا رسول اللہ وسلم اور زیارت کی تمنہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی دوستو یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس ویڈیو کیسا بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں جزاک اللہ